یہ رستے بنا کے اور عوام بیچارے جو ہی اس وقت ہم اسلامباد پریس کلپ میں عوام ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے باقعدہ اتجاج کر رہے ہیں تو یہاں پر بلدستان کے بھی لوگ ہیں دیامر کے بھی ہیں گلگت کے بھی ہیں اور زیادہ تعداد میں آزاد کشمیر کے بھی لوگ ہیں تو لوگوں کا جوہے ایسی تحریکوں سے اعتمال اٹھتا ہے دو گھنٹے ہوگئے ہیں پرگرام جاری ہیں تو ماشاءاللہ سے اچھے جذبے سے یہاں پر جوان آئے ہیں یہ تحریکیں مطالبہ تحریک اور پارٹی میں فرق یہی ہوتا ہے آج بورے گلگت بلدستان میں باقعدہ گی سے گلگت بلدستان میں اتجاج ہو رہا ہے تانگیر میں نگر میں گلگت میں سب جگہ اتجاج ہو رہا ہے تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب نے یہاں پر اسلامباد میں پرگرام رکھا ہے یہاں پر ہمارے سبیر قرشی صاحب بھی ہیں کازی وری صاحب بھی ہیں اور ہمارے کامریٹ بابیجان صاحب ہیں میں ہوں اور بہت سے لوگ ہیں یہاں پر ہیمن رائٹس کے بھی ہیں کشمیر لیوریشن کے بھی ہیں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں تو یہ پرگرام اس وقت جاری ہے دیکھئے گا تو وقتن وقتن ہر جگہ میں چھوٹی چھوٹی تحریکیں اٹھتی آئی اس سب کا تعلق ایک چیز سے ہے ہم یہاں بیٹھے جو پولٹیکل فورسز ہیں پولٹیکل جو لوگ ہیں ہمیں یہ ڈیمانڈ کرنا ہوگا کہ ہم داخلی خود مفتاری کا ڈیمانڈ کریں ہمیں کا انساز اسمبلی کا ڈیمانڈ کریں کیونکہ انساز اسمبلی کے اندر میں اور آپ یعنی نیچرے طبقے کے لوگ اندر جائیں گے جب پائن ساز اسمبلی بنے گی تو یہ ایٹی آئی شیڈول فور یہ لینڈ گرابنگ کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے ہمارے زمین اوپر قبضہ کرے ہمارے جو ہے ہمارے وسائل پر قبضہ کرے کلائی میٹ چیچ کی وجہ سے چھ ہزار گلیشرز پر مشتمل یہ گلگت بلکستان کا جو کھتا ہے اس سے سب سے بڑا خطرہ ہم لوگوں کو ہے ہم لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں ہمارا گرابن امیشن میں زیرو کنٹریبیوشن ہے لیکن ہم سلاب کے ذات میں آتے ہیں ہمارا زیرو کنٹریبیوشن ہے اس ریاست کے ساتھ تمام تر معاملات میں ہماری نوائندگی نہیں ہے یہاں پاکستان سے آئے ہوئے بلوکرنسی کی راج وہاں پہ چل رہی ہے آپ کو وہ بات بھی یاد ہوگی جب سگردو کے اندر ایک چپ سگرٹری نے کہا تھا تمہارا کیا ہے سانے میرے اوپر میرا پاکستان تمہیں ایک سو بیس عرب روپے سال میں دیتا ہے تو اس سے آپ ہمارے پاس چار بڑے انڈسٹریز ہیں قدرتی انڈسٹریز آپ کا فورسٹ ہے آپ کا پانی کا ریسورس ہے آپ کا ٹوریزم کا ریسورس ہے آپ کا کھنجراف کا ریسورس ہے اس سے یہ ریاست سلانت دو خرب پچاس عرب روپے لیتا ہے اور بدلے میں آپ کو سترہ عرب روپے کا بجٹ دیکھے تمہارے اوپر احسان کرتا ہے سب سڑی دیکھے کا رحسان کرتا ہے اور سترہ عرب روپے میں سے بجٹ میں سے بھی پاکستان سے آئی ہوئی بیروکریسی آدھی جو آدھا جو بجٹ ہے وہ اپنے تنکھاؤں کی مدبہ واپس لے کے جاتی ہے تو ہمیں آج یہ تے کرنا ہوگا کہ اس خود رو جو تحریک ہے جائے بلتستان سکردو کے اندر اور کلکت کے اندر کھڑی ہے یہ عوامی عوامی اور انڈیجنس تحریک ہے یہ کوئی میں عوام کی اس باہر کی بات نہیں کر رہا جو عوام باہر نکلے ہیں وہ حقیقی معنوں میں اپنے حق کے لیے صدق دل سے نکلے ہیں ان کو گلت ٹریک پہ لے جانے والوں کے اوپر میرا تنکیت ہے ہم سب کا تنکیت ہونا چاہیے اور تنکیت کے ساتھ ہم اپنے گریبان کو بھی دیکھنا کی ضرورت ہے کہ اگر ہم جو ہے ان پر تنکیت کرتے رہے اور گراؤنڈ پہ نہ جائے اور اپنی سیاسی تنظیموں کو فعل نہ بنائے اور اتحاد نہ بنائے تو یہ جو نام نہار نمائنڈے آئیں گے اس خطروں تحریکوں کے ذریعے جو ہے اسیمبلیوں تک پہنچیں گے اور تمہارے ساتھ استحصال ہوتا رہے گا تو میری آخر میں گزارش یہی ہوگی کہ آپ تمام ساتھی پولٹیکل فورسز کو سمجھے جو حقیقی معنوں میں عوامی آپ کو صرف منشور دیکھ کے منشور تو ان وفا کی پارٹیوں کے اندر بھی بہت اچھا لکھا ہوتا ہے عمل سے یہاں پر کاملیٹ بابا جان بیٹھے ہوئے نو سال انہوں نے یہ کلائمیٹ وکٹمز رہے نو سال جو ہے یہ جیل کے اندر رہے نو سال کے بعد یہ باہر نکلے ہیں بیس سال سے یہ گراؤنڈ پہ لڑ رہے ہیں ایک پارٹی کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں ہم بلاورستان نیشنل فرنٹ کی میں بات کروں گا نیشنل مومنٹ کی میں بات کروں گا یہ آپ کی انڈیجنس پارٹیا ہے ان کو مضبوط کریں عام لوگوں کی پارٹیوں کو مضبوط کریں عام لوگوں کی آوازوں پر دست بازو بنیں اور ان کا ساتھ دیں اور اپنے حقوق یہاں کسی کوئی آپ کو آپ کے دامن میں لاکے نہیں پھینکے گا آپ کو اپنا حق چھننا پڑے گا آخر میں میں ایک دو اشارہ آپ ساتھیوں کے سامنے رکھ کے میں خدا حافظ کروں گا جس دچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کے سا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو کوئی مات نہیں